آج میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پر ویڈیو بنا ہوں میں نے ہر ٹاپک پر ویڈیو بنا چکا تھا آٹ اینڈ کرافٹ کی ریلیٹڈ تو میری ایک دم سے اپنے شیرو پر نظر پڑی میں نے سوچا کہ آج اس کے ساتھ کچھ الگ کرتے ہیں الگ اس طرح کہ ہم نے اس کا نام شیرو رکھا ہوا ہے میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ اصل کا شیر بنایا جائے کلر کر کے سب سے پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس پر ییلو کلر کریں پھر میں نے سوچا کہ اس کا بہت زیادہ ڈارک کلر ہے تو اس پر ییلو کلر سے ہی شو ہونے ہوگا اس لیے سب سے پہلے ہم اس پر ہم وائٹ کلر کی بیس بنائیں گے تو پھر میں ایک برش اور وائٹ کلر لے کر اسے کلر کرنے لگا تھوڑا مشکل تھا پر نمکن نہیں تھا میں نے برپور کشک بعد ایک وائٹ کلر کا کوڈ دے دیا ہے وائٹ کلر کا کوڈ دینے کے بعد ہمارا شیرو کچھ اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ بلکل خوشک ہو چکا تھا اور باری تھی اب ییلو کلر کی تو پھر میں نے ییلو کلر تیار کرنا شکا دیا پہلے میں نے وائٹ کلر ایڈ کیا اس میں پھر کچھا ییلو کلر ایڈ کیا جو پانی سے آسانی سے ریموو ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا کلر تیار ہو چکا ہے تو اب باری ہے اس کے اوپر ییلو کلر رگانے کی اس ویڈیو پر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے کیونکہ یہ جاندار ہے اس کے اوپر کلر کرنا بہت مشکل تھا اس نے مجھے بہت سارے ناخن بیمارے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج یہ ٹارگٹ پورا کر کے چھوننا ہے تو میں نے برش کا استعمال نہیں کیا اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا ہے تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں اسے کلر کر رہا ہوں تو یہ پورا ٹائم یہی سوچتا رہا کہ یہ مجھے آج سے سہلا رہا ہے اسی لئے یہ آرام سے یہ انجوئی کرتا رہا اور میں نے اس پر کلر کمپلیٹ کر دیا کلر کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ شیر کم اور جچندد رہا لگ رہا تھا دوستو اس ویڈیو پر بہت زیادہ محنت ہو یہ ہے اگر آپ پھر بھی لائک نہ کرے تو آپ بہت زیادہ سنگ دلیں سنگ دل بھی اور تنگ دل بھی اور اس کی فائنل لک دیکھ کر اگر آپ یہ دل میں یہ نہ سوچیں یہ کیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے یہ کچھ اس جنوار کی طرح لگ رہا ہے تو آپ اس جنوار کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتانا اگر ویڈیو پسند آج ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ